یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بیگ نکالا ہوا ہے اور آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے جی یہ بیگ کیوں نکالا ہے تو ہم جا رہے تھے سفر پہ تو میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ لے لوں چلیں میرے ساتھ تمام یوٹیوب دوستوں کو السلام علیکم امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خورم صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے یہاں پہ میں کر رہی تھی پیکنگ میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر تو جی دو دن کے لئے ہم لوگ جا رہے تھے تو میں کر رہی تھی پیکنگ تو میں نے کہا کیوں نہ میں یہ پیکنگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پیکنگ کی ٹپس ہیں اچھا میں لے کے جا رہی ہوں صرف یہ ایک بیگ اور اس میں جو ہے میں سب کے سوٹ پیک کر کے دکھاؤں گی اچھا جی میں اور بچے ملا کے ہم لوگ ہیں چار لوگ ٹھیک ہے چار لوگ کے میں اس چھوٹے سے بیگ میں ابھی آپ کو پیکنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں جو ہے ارمش کے چار سوٹ اٹھا رہی ہوں پہلے ہم سٹارٹ ارمش سے لے رہے ہیں اس کے بعد باری آگئی ہے اشر کی اشر کے بھی میں چار سوٹ اٹھاؤں گی کیونکہ بچوں کے ایکسٹرا کپڑے ضرور ہونے چاہیے یہ دیکھیں میں ایسے جو ہے ان کو ایک دوسری کے اندر رکھ کے رول رول کر کے جو ہے میں رکھتی ہوتی ہوں تاکہ ایزی لی جو ہے یہاں پہ پیکنگ ہو جائے اچھا اس طریقے بلکل فکر نہ کرنا اس طریقے خراب نہیں ہوتی اس طریقے سے اگر تھوڑی بہت ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بعد میں وہاں پہ اس طریقے ہوگی نا وہاں کر لیں گے جا کے تو تھوڑی بہت جو سلوٹیں آ جاتی ہیں تو خیر ہے یہ ہے جی میرا سوٹ اچھا میرا اور ارمش کا یہ سوٹ ایک جیسا ہے تو آپ یہ نہ سوچنا کہ پہلے میں نے رکھ لیا یہ میرا ہے وہ ارمش کا تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ میرا ایک میں نیا سوٹ رکھ رہی ہوں یہ میں پیکنگ سے نکال رہی ہوں تو پیکنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے سارے سوٹوں کو رول 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 کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور نہ اچھا سب سوٹوں کو ایک دوسرے کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دوبتہ ہم کہیں سے نکال رہے ہوں جی شلوار ہم کہیں سے کھینچ رہے ہوں تو اس طریقے سے ہمارے سارے سوٹ آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت جگہ ہے تو اب میں یہاں پہ رکھنے لگی ہوں ماس کے سوٹ میں نے اپنے تین سوٹ رکھے ہیں ایک سوٹ ہمیشہ میں ایکسٹرا رکھتی ہوں ایک بہن کے جاؤں گی دو لے کے جا رہی ہوں تیسرا سوٹ ایکسٹرا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ماس کے بھی تین سوٹ رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہ شلوار کمیز ہے ماس کی ایک پینٹ شرٹ ہے ایک ماس بہن کے جائیں گے اور اچھا آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے بنیان بھی ہر سوٹ کے اندر رکھ دی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کولر جو ہے ہم نے باہر والی سائٹ پہ رکھنا ہے اس طرح کولر کی جو وہ کریز ہے وہ خراب نہیں ہوگی تو یہاں پہ جی ہمارا بیگ ہو گیا ماس کا میں نے ایک ٹراؤزر شرٹ بھی رکھ دیا تھا اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اچھا جی اب ہم اس بیگ کو کر دیتے ہیں بند اچھا یہاں پہ جو ہے میں ایک بیلٹ اشر کے لیے ایک بیلٹ ماس کے لیے میں یہاں پہ رکھ دوں گی تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو وہاں پہ مجھے اچھا یہاں پہ جو بلال ہے بلال صاحب کے کپڑے ہم بالکل علیدہ سپریٹ میں پیک کروں گی اور وہ میں کروں گی اس پیراشوٹ بیگ میں اچھا یہ پیراشوٹ بیگ میرا کوئی نیا نہیں ہے اس بیگ کو میرے آٹھ سال ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے ارمی ششر کی باری میں بھی میں نے یہی بیگ یوز کیا اور ماشاء اللہ اس کی بڑی لمبی زندگی ہے ابھی تک چل رہا ہے اچھا اس کی چھوٹی پاکٹ میں یہ دیکھیں میں کچھ ایکسٹرا شاپر رکھوں گی بلال کے لیے ایک نپل میں نے ایکسٹرا رکھ لیا ہے فیڈر کا یہ لاسٹک رکھوں گی اور یہ سیفٹی پین اچھا یہ جو ہیں ماں کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹرا شاپر نپل اور ایسی چیزیں ضرور رکھیں اور یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں دو تین رومال وائپس اب میں یہ سارے کپڑے اچھا چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے گن کے سوٹنے اٹھانے جتنے ہیں یا جو ہاتھ میں آتا ہے ڈالنے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے سارے سوٹ ڈال دی ہیں ابھی بھی بہت ساری جگہ ہے اس میں اب میں یہ دو دو شوز بھی بلال کے ڈال دوں گی اس کو بھی ہم شاپر میں ریپ کر کے جو ہے ڈال دیں گے یہاں پہ ہیں جی ہمارے شوز یہ بھی میں آپ کو اسی بیگ میں ڈال کے دکھاتی ہوں تو پہلے میں اپنے اور علمش کے جو ہے ایک ایک چپل ایک ایک ہم پہن کے جا رہے ہیں ایک ایک چپل میں بچوں کی اور اپنی بابا کی ان کے ایکسٹرا رکھ رہی ہوں تو یہ بھی ہم نے شاپر میں ڈال کے اس بیگ میں رکھ دی یہ ہو گئے جی بیگ ہمارے اپنی چھوٹی موٹی جورلی یہ ساری چیزیں جو ہے میں اس بیگ میں آپ ڈال دوں گی اور جو ہے ایک بیگ میں میں سارا اپنا میک اپ ڈال دوں گی اور ایک بیگ میں جو ہے میں بچوں کی چیزیں ڈالوں گی جس میں بچوں کی تھوڑی بہت فریم پنیں پونیاں اور چھوٹی موٹی جو ہماری جورلی ہے کیونکہ میں تھوڑی بہت جورلی زیادہ تو نہیں لے کے جا رہی تھوڑا بہت پیننا ہوتا ہے تو وہی میں لے کے جاؤں گی اچھا یہ بیگ جو ہے میں اپنے اس بیگ میں ڈالوں گی جو کہ میں نے اٹھانا ہے اس میں میں نے پھر بھی ایک سوٹ بلال کا ایکسٹرا پیمپر اور ایک سوٹ ایکسٹرا رکھا ہوا ہوتا ہے تو جی چارجر لے جانا کبھی نہ بھولنا چارجر بھی ہم نے اپنے پرس میں ڈال لیا ہے یہاں پہ ہو گیا ہے جی ہمارا سفر شروع اور یہ دیکھیں بلال جو ہے یہاں پہ بہت انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ بلال کا یہی پرابلم ہے کہ جب اس کو پتا چل جائے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے تو میرا بچہ جو ہے نا بلکل ویٹ نہیں کرتا بس گاڑی میں چڑھ کے بیٹ جاتا ہے تو جی یہ ملتان کی کچھ ویوز تھے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہاں پہ ہم نے بلال کو لے دی تھی سلنٹی تو وہ بڑے شوک سے کھا رہا تھا آخر بہت کوشش تھے اس سے سلنٹی نہیں نکلی تو میں نے کہا جی میں آپ کو نکال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بلال جو ہے سفر بھی انجوائی کر رہا ہے اور اپنی سلنٹی کو بھی انجوائی کر رہا ہے ماشاءاللہ سے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم بلال کے جو ہے سلنٹی کی جو میں نے کہا تھوڑی بہت آپ کو کلپس بھی دکھا دوں اسی کے ساتھ ہم اپنا سفر بھی جاری رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ملتان سے نکل آئے ہیں باہر یہاں سے سفر جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے جو ہم نے جانا ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے وہاں پہنچیں گے اور میں آپ کو نہیں بھولوں گی کیونکہ میں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اپنے اس سفر میں تو یہاں پہ جی ماز کو اپنا یہ روڈ بلکل پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کام ہو رہا تھا اچھا یہاں پہ ہماری گاڑی رک گئی تھی کیونکہ ہماری گاڑی میں کوئی مکھی آ گئی تھی شہد کی تو میں نے کبھی مجھے کارٹ نہ لے تو ہم نے جو ہے اپنی گاڑی روک کے چیک کی اگین سفر سٹارٹ ہوا اور یہ پہلا ٹول پلازا اچھا یہاں پہ بی جی دو ٹول پلازا بن گئے ہیں تو پہلے ٹول پلازا سے ہم یہ کروس کر آئے ہیں اور یہاں پہ یہ درک شرکت اور بڑے پیارا موسم تھا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم اب یہ کروس کر رہے ہیں ریلوے لائن تو میں نے کہا اس کا بھی تھوڑا سا ویو ہونا چاہیے نا سفر میں اٹریکٹیو جو کرنا ہے تو یہاں پہ جی ہم بھاولپور اب انٹر ہونے والے ہیں سفر 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 اور بہت لمبا سفر ہو گیا تھا ہمارا بہت بورنگ تھا یہاں پہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ دکھا رہی ہوں لیکن ہمارا سفر بہت لمبا تھا کم سے کم اپنے گھر سے لے کے بھاولپور میں بلکل امی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے ہمیں تین گھنٹے لگے تھے اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ میں بھاولپور آ رہی ہوں دو دن کے لئے اپنی امی کے گھر تو یہ جی یہ ہے بھاولپور نوابوں کا شہر میرا بچپن میں اچھا میری امی کا جو گھر ہے وہ بھاولپور کا ہے میرے ہزبن کا گھر ملتان ہے تو میری شادی ملتان ہوئی ہے یہ نوابوں کا شہر ہے ملتان صوفیوں کا شہر ہے تو جی نواب اور صوفی ٹکرا گئے ہیں آئیں آگے چلتے ہیں چلیں جی اب ہم جو ہے اپنی امی کی گھر کی طرف جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہماری کالونی یہ میری پرانی کالونی جو ہے میرے بچپن کی کالونی تو یہاں سے کافی یادیں جڑی ہوئی ہیں تو میں نے کہا جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا وہاں پہنچے تو قدرتی یہ سب باہر کھڑے ہوئے تھے یہ ہے جی میرا مائی کا تو یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ان کے ہوم ٹور کرواؤں گی تو آپ نے میرا کل کا بھی بلاغ ضرور دیکھنا ہے تو یہاں پہ جی ہمیں لگ رہی تھی بھوک سفر سے آئے ہوئے تھے آگے جی مزددار بریانی جو ہے ریڈی تھی اور بچے یہاں پہ آکے اپنے جو ہے نا فرنڈز کے ساتھ مل گئے اچھا میں سب سے کلی ملواؤں گی آپ کو یہاں پہ جی ہم بریانی اب ڈال رہے ہیں اور ہم مزے لے لے کے کھا رہے ہیں اچھا بریانی بڑی مزے کی تھی اور میں نے یہاں پہ جو ہے کھائی اور مجھے بڑا مزا آیا کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو ہے بہت 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 بھوک لگ رہی تھی اور ما شاءاللہ بہت ٹیسٹی تھی اور یہاں پہ دیکھیں دسرخان لگاو ہے سب کھانا کھا رہے ہیں ان سے ملائیں گے آپ کو کل انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کھانا کھا کے بھائی نکل آئے تھے تو بچے یہاں پہ انجوائے کرے تو میرا بچہ گر گیا ماں ویڈیو بنا رہی ہے بچہ گر رہا ہے اوکے جی اب یہاں پہ ہمارا اینڈ ہوتا ہے اس ولوگ کا میٹھے کے ساتھ ہم نے اینڈ میں آئس کریم کھائی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا جلیں جی آپ کو بلال کے کچھ سین جو ہیں وہ دکھا دوں اسی کے ساتھ جی آپ میرا انشاءاللہ کل کا ولوگ دیکھے گا میں اپنے بھائیوں کے ہوم ٹور بھی کرواؤں گی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ